یا ایوہ الناس اے لوگو قد جات کن مععزہ تم نے رب بگو دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس مععزہ نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرح وَشِفَاعُنِ لِمَعْفِسِ صُّدُورِ اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دواء آگئی ہے مععزہ کہتے ہیں روش ہے جو دل کو نرم کریں قرآن زمانے میں واس کا بہت لیواج ہوتا تھا بڑے بڑے وائس ہوتے تھے اب ریشنلزم کا دور ہے واس میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے لوگ کہتے ہیں بات سمدھا ہونا لہذا واس کو بڑی حقیق شہ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کسی کو کہیں واس کہتے ہیں ہم یہ واس کہہ رہے ہیں کبھی واس کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ ہی لیکن واس بہت محصر شہ ہوتی تھی دل کو نرم کرتی تھی دل سخت ہو جائے تو کوئی شہ اثر نہیں کرتی سم مقصد قنوبکن فہیق الہجارت ہے وشد قصوہ یہ جو بلی اسفائیل کے بارے مقارک پر تمہارے دل سخت ہوتے چاہے اور وہ پتھروں کی معنی دھو گیا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پھرچ جائے گا چلا جائے گا پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہوگا اس کو پہلے نرم کریں زمین میں ہلچہ جاتے ہوگی پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جسم ہوتا ہے جب جسم ہوگا تو نفیجہ دکھائے گا اور کس نے گھاست ہو جائے گی اگر آپ نے فصل نہیں بھیجیے تو پہلے معوضہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کریں پھر یہ جسم ہو جاتا ہے اندر اور پھر یہ دوہ بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض قلبی امراض کیا ہے انجائنا نہیں ٹرامبوسیس نہیں قلبی امراض حکم دنیا حکم مال تکبت حسد شہوت پرستی دولت پرستی شہرت پرستی اختیار پرستی یہ امراض ہے ان امراض کا پھر وہ علاج بن جاتا ہے ملے زنید گوazzم قلبی امراض کا قلب ان property بائی امراض کنید قلبی امراض کیا جاتا ہے آپ کنید جاتا ہے راتی